بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بے شمار درد و سلام پولیٹیکر ایکانومی کے پروگرام دادا پتوشوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبران پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں خبروں کا آغاز جو ہے اپساؤس کے سروے سے اپساؤس کا سروے یار میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ وی لاغ کر دیا ہے اچھا جی آپ وہ ملاحظہ کر لیں ٹھیک ہے اگرچہ آپ نے اس طرح کا کوئی وی لاغ نہیں دیکھنا ہوتا لیکن میں کہوں گا کہ ہم اس پہ تفسرہ نہیں کرتے آپ وہاں سے ملاحظہ ٹھیک ہے بڑا زخیم قسم کا سروے آیا ہے ہاں اپساؤس کا جی جی ورلڈ بینک کی خبر سے شروع کروں ورلڈ بینک تو باہر کی بات ہو جائے گی نا لوکل بات سے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا سنائے صدر پھڑکا دیا جی اور یہ سلاب کی وجہ سے ہوا ہے عدالت نے آپ نے اس کی فیزکس کے ڈگری پہ اعتراض کیا تھا نتیجہ تن اس کے پاس اکنومکس کی یا اکاؤنٹنگ کے کوئی ڈگری نہیں لیکن بیسک ریکوائرمنٹ تھی لیکن وہ بینکر رہا ہے نا ماضی میں وہ بینکر رہا ہے بینکر رہنے سے بھئی آپ اس کے اندر ترمیم کر دیجئے جو اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا چیئرمن بننے کے لیے یا چیئرمن ہی ہوتا ہے چیئرمن ہوتا ہے چیئرمن ہوتا ہے چیئرمن ہوتا ہے چیئرمن ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کے لیے کر دیجئے لیکن جب تک قانون موجود ہے تو قانون کے تو مطابق چلیں گے نا ہاں ظاہر ہے آگے لاکرونیت نے ملک کا یہ حل کر دیا لیکن میں حکومت کو گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیٹنگ مطارف کروانے پر سلام پیش کرتا ہوں سر خاک صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ فرمایا تھا اور وہ ٹویٹ انہا کہ ہٹ ہویا ہے میں جا کے لبا اپنے خورم دستگیر صاحب نے ری ٹویٹ ہوا رہے ہیں میں کہہ انہا ہٹ کی ہویا ہے خورم صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے ری ٹویٹ مارے ہیں بلکہ ایک دو پوالٹی کے بھی وڈے لیڈروں نے ری ٹویٹ مارے ہیں ہاں تو میں ایسا ہی یہ خاک صاحب نے نا تیہتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے وہ تابش گھوڑ صاحب فرماتے ہیں دو دن میں یہ ختم ہو جائے گی اچھا گرمی نہیں لوڈ شیڈنگ گیس کی کمی دو دن میں ان دو دنوں کے اندر جو دیاریاں لگی ہیں اس پہ بھی میں نے ایک ویلوگ کیا جو آپ نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لی جئے لیکن بزنس اور انڈسٹری کے حوالے سے بھائی جان دادا جی جوڑ نہیں سن لے بھائی جان آپ کی گیس بند ہے وہ کی کار دیو پوال جی گیس کیوں بند کرنے لگی ہو ساڑھا سے ایک گیس بند ہو گئی یہ مارا ایک دیاری کا دس کروڑ کا نقصان ہے جے تو کتنی دیاریوں کے لیے کی گیس بند ہے سات دیاریوں کے لیے یعنی آپ کا ستر کور کا نقصان ہے ہمارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بتائیں کیا دیتے ہیں آدھو آدھ کرو ہم بھائی 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 دو آدھو کیتے ہیں سارے پلے کچھ نہیں پاہی دا اچھا وہ پانچ سے شروع ہوا وہ پینتیس سے شروع ہوا دس پہ پندرہ پہ بیس پہ باک مک گئی بہت دیاڑی لگی اب تابش کہور کی چھٹی ہو جائے تو وہ رج ہوا ہے داتا جی روپے کو ارتقاضِ ذر بہت ضروری ہے اچھا یہ کس نے کہا ہے ایکانومی کی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے اچھا ارتقاضِ ذر ضروری ہے ارتقاضِ ذر ضروری نہیں ہے یہ دنیا کے تمام ایکانومیز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ارتقاضِ ذر پیسہ ارتقاض ہو رہا ہے نا پیٹی اے کے لوگوں کی طرف لیکن جب بھی فوج کی حکومت آئی ہے اب بھی تو فوج انڈریکٹلی تو انہی کی حکومت ہے تو ارتقاضِ ذر بڑا ہے میں کوئی بات بتاؤں یہ میں یاد دلاتا رہوں گا پاکستان کے چیف ایکانومیس تھے ینگس چیف ایکانومیس تھے ڈاکٹر محبوب الحق اور ڈاکٹر محبوب الحق نے ایوب دور کے اندر بائیس خاندانوں والا جو تھا وہ نظریہ پیش کیا تھا ارتقاضِ ذر اور ٹرکل ڈاؤن ایکانومی جے کہ پہلے آپ بڑوں کو امیر کریں ٹھیک ہے تو وہ جب خرچے کریں گے تو پھر چھوٹوں تک ایکانومی پہنچ جائے گی اب بڑوں کو امیر کرتے ہیں تو وہ اس وقت سویڈزر لینڈ کے بینک مشہور تھے تو وہ سویڈزر لینڈ کے بینک بھر لیتے تھے ٹھیک ہے پاکستان کی جو پرانی سیاسی یا غیر سیاسی اشرافیہ ہے ٹھیک ہے ان کے محلات آج بھی سویڈزر لینڈ میں ہیں جو ٹھیک ہو گیا نا کرنل آبد کی صاحبزادی جو ہیں وہ وہیں سے پڑھ کے آئی تھی ٹھیک ہے ہم میں نہیں سیاست دانباد میں رہی نا آبدہ حسین نا لیکن وہ سیاست میں تو اس لیے لائی گئی تھی نا کرنر صاحب کی صاحب سے سٹوڈیو میں اسی نہیں چال رہا مول گرم نہیں کرنا مول گرم ناظرین نا کر رہا ہم لائٹ رہی ہیں آ رہی ہیں یو پی ایس پہ پروگرم کر رہا ہے آگے ٹوچ جی ہوں ورلڈ بینک پہ ورلڈ بینک اچھی خبر تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے اسی کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی یہ تو اچھی خبر دادہ جی دو پروگرام ہے وہ تین سو ملین ڈالر یہ پراببلی کے پی کے میں ہی دو پروگرام ہوں گے ایک سستی اور کلین توانائی سے متعلق ہوگا اور دوسرے کے متعلق بھی میں آپ کو آہ بتاتا ہوں کہ دوسرا پروگرام جو ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے وہ کون سا ہوگا جی اس پروگرام کہتا ہے چالیس کروڑ ڈالر سے سستی اور شفاف طوانائی مہوریہ کی جائے گی بجلی کی بات ہی اس میں ہو رہی ہے دونوں پروگرام لیکن ورلڈ بینک کی جو اصل خبر ہے وہ سنیے ناظرین گرام ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو سٹیٹ آن انٹرپائزز ہے نا یعنی سرکاری ادارے ان کی جو نقصان کی رینج ہے وہ جی ڈی پی کے بارہ سے اٹھارہ پرسنٹ کے درمیان ہونی چاہیے ایس پر انٹرنیشنل سٹینڈر جبکہ پاکستان میں یہ پرسنٹیج ٹبل ہے لگ بگ چھتیس پرسنٹ کے قریب ہے ہاں چینل کی اپر بریکٹ سے ڈبل اور لوئر بریکٹ سے تین گنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سامین اکرام اس کا ایک علاج ہے کہ ہم جو ہیں وہ سٹیٹ آن انٹرپائزز جہاں پرائیوٹائز کرتے ہیں اور جو بھی جاہل لے مطلعے کا باہر سے کچھ جالی سچی ڈگری لے کے آیا ہوا وہ یہی کہہ گا جی سٹیٹ آن انٹرپائزز کو پرائیوٹائز کریں ٹھیک ہے یہ ہے امپورٹڈ فارمولا ٹھیک ہے اب آئے اس آگڈار فارمولا لوکل فارمولا ہاں جی وہ کہا ہے کہ جی ڈی پی کا سائز بنا دیں تو یہ جی ڈی پی کے کام پرسنٹیج پہ آ جائیں گے ہاں چھوٹے بڑ جائیں گے نا اس کے آگے یہ اتنا ہی لاؤس کر رہے تھے نا پچھلے دور کے اندر بھی لیکن یہ جی ڈی پی کا تھوڑا حصہ لگتے تھے کیونکہ انہوں نے آ کے اکل کے اندھوں نے جی ڈی پی کا سائز سکویڈ دیا تقریباً ایک ہزار ایک سو ارب ڈالر جی ٹھیک ہے نا تو جو جی ڈی پی کا سائز اس وقت تین سو اٹھانوے ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا وہ یہ دو سو چھانوے ارب ڈالر کر کے تمالیں ڈال رہے ہیں ورلڈ بینک کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے اگرچہ وہ بھی جھوٹ ہے پانچ پرسنٹ جی ڈی پی گروہ بھی جھوٹ ہے لیکن ہم اگر ان کو فیس ویلیو پہ بھی بحث کے لیے مان لیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں تو اس وقت لمحہ موجود میں جس ریٹ سے پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ رہی تھی اس وقت اسے تین سو اٹھانوے ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا اور یہ دو سو چھانوے ارب ڈال کے ڈالر کر کے ذہنی مجہول الجاہلیہ لکوم المحدود اس پہ دھمالیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ویسے یہ عرب مہدد دادا پتہ شو کے ساتھ عجیب ٹریج دی ہے کیا اللہ مجھے عام جو ظاہر ہے پی ٹی ہی والا تو سنتا نہیں اس کو تو آگ لگتی ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے اور سننا ہوتا ہے اسے نون لیگ والوں نے ان کا ایک آنمی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے سادہ بات ہے لہٰذا اچھا بیسے ایک آنمی سے پی ٹی والوں کا بھی کوئی تعلق ہوئی نہیں ہے ان کا تعلق بھی صرف دھیاری سے اچھا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس لیے نہیں سنتے گئے تو نون لیگ کی ترجمہ نہیں کرتا تو نون لیگ نو سمجھ نہیں ہے اللہ ساڑا پروگرام اللہ اللہ خیار ساللہ زندہ بات زندہ بات اگر چلو اچھا جی مزید ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ سرلنکا میں یہ ریشو بارہ پرسنٹ جبکہ انڈیا میں انیس پرسنٹ اور پاکستان میں یہ ریشو ساؤتھ ہیشیا میں سب سے زیادہ ہے جی جی ایشن ٹیگر بن گیا نا ہم زوال کے اندر ہر جگہ پہ سب سے زیادہ ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے نا ہاں جی اچھا جی چونکہ وہ آرلنجی کے شارٹ فال کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں تو فوری طور پر حکومت نے خبر مینیج کیا ہے کہ چوتھا جو ٹرمینل آرلنجی کا اس کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے تو بلڈ جی ٹھیک ہے میرا خیال نہیں معاہدہ نہیں ہے چوٹا آدمی بیٹھا ہوایی اتھے جی آپ خبر پوری پڑھیں یہ دیکھئے ہاں پہلے بتا ہوں مجھے خبر خبر کا سورس خبر کا سورس سورس تو دادا جی ازاد ہی سورس ہے میوز ڈس کی خبر ہے خبر کا سورس مجھے نہیں مارنا جیب سائٹ کیوڑی یہ پاک اپزرور جنگ پہ بھی لگی ہوئی ہے میٹسو بیشی جو ہے وہ میٹسو بیشی اور وہ وہ جو تھا یار اینگروں کا باپ وہ یار وہ شیر اللہ جو وہ شیر جو اس کو پٹرول پمپ کے باوے کو جفا پا کے بیٹھا ہوتا تھا اچھا اٹالین کامپنی تھی وہ یہ دونوں جو ہیں یہ اس حکومت کے پہلے سال میں تک تھے کہ ہاں یہاں پہ ایلن جی ٹرمینل بنائیں گے یہ دونوں نکل گئے تھے اچھا ٹوٹیں تو منسٹر کر رہے گئے چوتھوں چھوٹا آدمی ٹوٹ کر رہا یہ سرٹیفائیڈ چھوٹا آدمی ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس خبر کو فیس ویلیو پر نہ لیں اگرہ نے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ مانگ لیا چھوئے روے کا اضافہ مانگ گیا پیٹرول کی قیمت میں چھیڑ پہ کا اضافہ ہوگا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز میٹ کریں گی ایک ڈالر لیٹر ایک ڈالر لیٹر دا لینڈ ہے ایک ڈالر جی بس یاد رکھنا ایک سو دس سے ٹاپ گیا آہ ایک سو گیارہ روپے کچھ پیسے تو اس وقت پرائیس چل رہی ہے بس جی گھی اور آئل یعنی ایڈیبل آئل کی بات ہو رہی ہے وہ بھی یکم جولائی سے مہنگا ہو جائے گا آج ہم یکم کا پروگرام نہیں تیس کا پروگرام کر رہے ہیں اور آج جون بہت بھاری ہو گیا ٹھیک ہے جی آ اچھی بات یہ ہے کہ جو ایم ٹی ایل ملر ٹریکٹر نے ٹریکٹر کی قیمت میں اضافہ کیا تھا وہ اضافہ اس نے واپس لے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ خبر کرے سورس نا پوچھا کریں آگے خبر واہ یاد سورسس سے خبریں پڑھ لیتے ہیں یاد مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے ملزم کو اس ہمارے کا بہت رانج ہے آپ کو پتہ ہے میں یہ بات کہوں گا تو مارا جاؤں گا پتہ مجھے کہ ان کی ویب سائٹیں ہیں بس یہ ان کی ویب سائٹیں ہیں اور وہ جہالت پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ارتے ہاں ٹھیک ہے نا جسی دوکھ سے میں نے تمہیں کہا تھا دوزار اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے اپنی نیوز ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں اور آپ نے بچے بھگا دیئے تھے دفتر یہی دوکھ تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے ٹھیک ہے نا تو جالی خبر نے نہ پڑھا کریں ٹھیک ہے رحمہ مالی سال کے گیارہ مامہ ملکی ترسلات زر برامداد اور محصولات میں ریکارڈ اضافہ یہ تو وہ بجٹ میں بھی بتا چکے جی ٹھیک ہے اچھا جی اور اچھی بات یہ ہے کہ ترسلات زر انتیس آشاریہ چار فیصد اضافے سے چھبیس عرب ستر کروڑ ڈالر رہی اسی عرصے میں برامداد دس آشاریہ تین فیصد اضافے سے تئیس عرب دس کروڑ ڈالر جبکہ درامداد سترہ آشاریہ نو تقریباً اٹھارہ فیصد اضافے سے سنتالیس عرب تیس کروڑ ڈالر رہی منیمم ٹرنوور ٹیکس سے ایس ایمی کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے انہیں اس سے ایکزمٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منیمم ٹرنوور ٹیکس سے انہیں ایکسکلوڈ کر کے انہیں کیا گیا ہو کہ نارمل ٹیکس فائل کریں ٹھیک ہے میں ڈیٹیل دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فنانس بل دو ہزار اکیس کے تحت رول کے اندر ترمیم کی گئی ہے اور پرافٹ اینڈ گین آہ سمال اینڈ میٹیم پرائززز کو اس میں سے کر دیا گیا ہے باہر ایکسپورٹ پر سیڈ جو ہوں گی وہ ٹیکس آہ نارمل ٹیکس کے لیے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ سمیڈا کا جو اس وقت کا ایم ڈی ہے یا سی ایو ہے وہ پندرہ دن کی چھوٹی پہ کیوں گیا ہے وہ سویڈا کے وہ جو سی ایو صاحب ہیں علی حاشم صاحب ان سے ہم نے ایک انٹریو کیا بڑا فرینلی انٹریو کیا انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ آن لائن وہ سیل کیا ہے تو آن لائن جو سیل ہم نے کرنی ہے پوسٹ میں پوسٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یار وہ جو وہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہمیں رسائی ملی ہے ایم از آن ایم از آن کے اوپر جو آن لائن سیل ہوگی اس کے لیے ہم لوگوں کی سبسڈائز پرائسز پہ یا مفت میں ٹریننگ کے لیے سرکار سے ہم نے بڑیٹ مانگا ہے اچھا کہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جائے کہ ایم از آن پہ کیسے کرنا ہے تو میں نے کل فون کیا وہاں پہ تو انہوں نے بتایا کہ جی صاحب تو پندرہ دن کی چھوٹی پہ ہیں ہم میں گیا اللہ خیالی ہے تو آگئی سمیٹا کو نکال ہی دیا ہے آہ سوری سمال انڈ میڈیم انٹرپرائزز کو نکال دیا اس ایکزمشن میں سے کہ پہنے ٹیکس لگو تو اپنے کرو کر ہی جاؤ کوئی پوچھنا دیسنا نہیں کوئی آڈٹ نہیں اس کو نارمل ٹیکسیشن میں ڈامتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی بہت عالی میں مجھے خطرہ تھا میری چھٹی ہیس کہہ رہی تھی کہ اے کچھ ایسنا ایک بات کے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ آہ بہتری بھی کچھ کمپنیوں کے شیئرز میں آ رہی ہے لیکن سٹاک مارکیٹ پہ ایک ایسی نہوست برپا ہے جو پورے ملک پہ برپا ہے ہاں جی لیکن سٹاک مارکیٹ دادا جی چالے نہیں پا رہی اب پاکستان نیشنلل شپنگ کارپوریشن جو ہے اس نے ایک ہزار دو سو پینٹس ملین روپیز کا پروفٹ بنایا ہے پہلے کوارٹر میں نہیں پورے سال میں فانیشنلیر میں وہ دادا جی اس کا شیئر جو سو پلاس پہ ہوتا تھا وہ ستر بہتر پہ دکے کھا رہا ہے تو اوورال ہے نا پرسپشن بھی تو حکومت کا چلنا ہوتا ہے پرسپشن ہی چلنے دیری مال گرنٹی دیتا ہوں آج آپ اعلان کریں کہ کل سے اس ملک کا وزیر خزانہ ساکھ ڈار ہوگا یہ ایک سو بہتر بھی نہ جائے تو مجھے پاکستان یہ تو ہے پرسپشن بھی کناہ ہوتا ہے جی سٹاک مارکیٹ تو بیجتی پرسپشن ہے ہاں جی حکومت کا بھی پولیسیز کا بھی اور اس کا بھی افغان پیس پروسس جو ہے آہ اور وہ انڈیا کے ساتھ ایشیوز اس کے حوالے سے جلائی کو یا کم جلائی کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے پارلیمان کی شکر ہے کسی نے پارلیمان کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس کی حکومت نے آہ اقدامات کیے ہیں تاکہ آرلنجی کا شارٹ فال جو ہے اس کے اثرات کو ختم کیا جا سکے اقدامات کیا لیے ہیں فرٹیلائزر کی گیس بند نون ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کی گیس بند ٹھیک ہے آہ سی این جی سٹیشن کی گیس بند یہ اقدامات کی ہیں مجھے دانتے درد ہو رہی دانت گڑا دیو کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا یہ عقوبت ایسے اقدامات کر رہی ہے اللہ معافیت ہے یار اللہ بچائے آہ دادہ جی آپ کہہ رہے دھو دن میں وہ کہہ رہے ہیں پانچ جولائی تک گیس کی بندش کا تو آفیشلی نوٹیفکیشن آیا ہے یار وہ صرف سی این جی کا سی این جی کا یہ پہلے اٹھائیس جون کو ختم ہونی چیلوڈ شیڈنگ ہے پانچ جولائی تک ایکسٹینڈ میری ایم ٹیل میں بات ہوئی ہے میلے ٹریکٹر میں کہہ رہے پانچ جولائی تک گیس بند ہے میری خود بات ہوئی ہے وہاں بے تو آپ نے پوچھنا تھا نا یہ اضافہ واپس میں لے کس میں اضافہ ٹریکٹر کی قیمت میں ہاں جی وہ تو خبر بھی آگئی خبر تو جالی آئی ہے میں ان سے پوچھنا تھا نا بڑا ہی راز میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں ہاں ان سے پوچھنا تھا دیجیٹل ٹرانزیکشن پہلے کوارٹر میں بائیس آشاریہ پانچ ٹرلین تک پہنچ گئی آج یہ خبر ہم نے پیسے پرسوں پڑھا دی تھی پڑھی خبریں تو پڑھتا ہے نہیں نہیں یہ تو تازہ خبر لگ رہی ہے یہ تم جب جالی ویب سائٹوں سے کھولو گئے زادہ جی اب ہم میں کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں میرے خلاف جی آگے چلیں اور اگلی خبر بھی پڑھیں ادارہ جاتی خبریں بھی میرے پاس موجود ہیں ایف ایف بیال نے اپروول دے دی ہے کہ وہ اپنے انٹائر شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ ایف ایف سی کو ٹرانسفر کر دے گا آہا انٹرنلی اچھا جی جی اور اللہ آپ کا بھلا کرے بہت بہت ہی آلہ بہت ہی آلہ فارمسوٹیکل کے جو ڈسٹریبیشنز ہیں انہوں نے آپریشن شٹ ڈاؤن کرنے کی وارننگ دے دی ہے تازہ جی یہ کیا ہے کیوں یہ تو بہت ہی بڑی بلیک ملنگ کا زلوم ہے یہ تو سات سو پرسنٹ ایک دفعہ ان کو انکریونٹ ملی ہے تین سو پرسنٹ پھر ملی ہے ڈیٹھ سو پرسنٹ پھر ملی ہے چار چارج گناہ قیمتیں کر کے پھر بھی یہ باندھ کرنے کی بات کر رہا ہے آمیر کیانی صاحب کدھر آج کل ویسے وہ پارٹی میں پائی جاتے ہیں بڑے ایکٹیو آج کل پلٹی جی ان سے پوچھنا چاہیے کہ کافی نہیں ہو گیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ کم ہونے سے جولائی کے بل کم ہو سکتے ہیں نیپرا نے صرف انتیس پیسہ پر یونٹ جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دی ہے یہ کس مہینے کیا مجھ لگتا یہ جنوری فیوری کی لگتا ہے اور تھری پینٹ سکس بلین تین عرب ساٹھ کروڑ کے ریفنڈ کے لیے اپرووال اگرانے دی ہے ہاں بہت تھوڑی سی امونٹ ہے جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ تین تین سو عرب قوم کی جیب سے نکلتا ہے اضافہ اور واپسی صرف تین عرب ساٹھ کروڑ اوپے کی لو جناب ایک اور آرہا ہے جے بتائیے وہ کرائیسز یہ آ رہا ہے نہیں فرنس آل کی سپلائز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں ٹھیک ہے فرنس آل کی سپلائیاں بڑھائی جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے جب آئے گا اعلان آر ایل این ڈی کا پاٹرول آ چلے تھے پروجیکٹ جے دوسرک پاکستان میں کرائسز پیدا ہوا تھا وہ کرائسز پیدا یہ ہوا تھا کہ فرنس آل کے اوپر کوئی پاٹرول آہ کوئی چالی نہیں رہا تھا پورے ملک میں بجلی پوری فرنس آئل پہ استعمال نہیں ہو رہا تھا آر ایل ایم جی کے اوپر بجلی بن رہی تھی تو انتیجے کے اندر پاکستان کی ریفانجریاں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی تھی کیوں کیونکہ فرنس آئل کا کوئی خریددار ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اور یہ پرانی ٹکنالوجی کی ریفانجریاں ہیں یہ ڈیزل اور فرنس آئل زیادہ بناتی ہیں اگر یہ یورو تھری یا یورو فائیو کی سٹینڈر کی ہوتی تو یہ فرنس آئل تو بہت ہی کام ہی بناتی اور ڈیزل بھی کام بناتی ہیں پٹرول زیادہ بناتی ہیں کیونکہ دنیا بر میں پٹرول جو ہے وہ کم امیشن دینے والا یا کم وہ کسافت پیدا کرنے والا فیول سمجھا جاتا ہے تمام اپنے بردر فیولز میں تھے تو لہٰذا اس کی پیداوار دنیا زیادہ کرتی ہے آپ دیکھیں گاڑیاں بھی نئی جو آتی ہیں وہ پٹرول پہ ہی آتی ہیں زیادہ ترہ بیزل کی گاڑیاں ماضی ہوئے ہیں نوٹ کیا تو دنیا اپنے سٹینڈرز بڑھاتی جا رہے ہیں ہماری ریفائنریوں نے اس طرح کو کام کرنا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ تینے ریفائنریوں تھے انہوں نے جنہوں کوئی کہہ ہی نہیں کچھ ساکتا پر آلی ٹکنالجی لگی ہوئی ہے گیارہ ربے میں شیئر دکھیں کھا رہا ہے کبزہ کیا تھا پاکستان ریفائنری اور نیشنل ریفائنری نے اگر نئی ٹکنالوجی لگانی ہے تو اسے کراچی میں ری لوکیشن ہونا ہے اور ری لوکیشن کے لیے جگہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے تو نیازہ نئی ٹکنالوجی آ نہیں سکتے لے دے کے بائیکو بچی تھی یا پارکو بچی تھی ان دونوں نے فوری طور پہ یورو تھری پہ چلے گئے ہیں یہ اور پٹرول زیادہ بنا رہے ہیں لیکن یہ چلیں بھی تو صحیح نا جب باہر سے پورا پورا جہاز آپ پٹرول کا اٹھا کے لے آتے ہیں اور ساحل سمندر سے تھوڑا سا دور کھڑا کر کے پرامیسٹر سے آٹھ ہٹھ دس دس پندہ پندہ روپے کیونتیں بڑھوا لیتے ہیں تو کیا ضرور ہے تریفائنری چلوانے کیا ہمیں گالا موچہ نکل گئی باہر ہمیں مائیڈ نہ کرنا جی ایک بات اور آخری ٹائم ختم ہو گیا ہے آرز کرتا چلو دادا جی ایک بہت بڑا فروڈ ہو رہا ہے کیا جب ہم موٹسیکل یا گاڑی ریجسٹرٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں ایک سائز کے پاس وہ آپ سے ساڑھے ساتھ سو روپے بائیک کی بات کریں تو پلیٹوں کا لیتا ہے نمبر پلیٹ کا دادا جی تین سال سے کسی کو پلیٹ نہیں ملی دادا جی خود لکھوانی پڑتی ہے بائیک کی پلیٹ دادا جی بہت بڑا سکیم ہے اس دفعہ جو میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہے اس کی فیس پندرہ سو نہیں چھے ہزار چار گنا سیدھی نمبر وان سیدھی سیدھی چار گنا اگلی بات سمجھے وہ جس کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ہے وہ ون مین کمپنی ٹھیک ہے ٹھیکا اس کو پہلے دے دیا گیا کمپنی بعد میں ریجسٹر ہوئی بہت آلہ ایسی ہونا چاہیے اگلی بات یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اس سے ریجسٹر ہوتا ہی کہا کہ جناب بنیادی انتظامات کرنے ہے تو ہمیں ایڈوانس پیسے دے وہ کوئی ساٹھے کروڑ پہ ایڈوانس بھی لے گئے اور اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس نے زندگی میں یہ کام کیا ہی نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ بندہ بھی ڈوبیوس نکل ہے پتہ لگے کہ دوری شریعت والا ہے ٹھیک ہے ایڈاکٹران وہ بہت ہی تبدیلی وڑی ہوئی سی نا وہ تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آجر ہوں گے اللہ آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی آخل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق کریں آمین دادا جو بیت شکریہ ناظرین اکرام پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ